نمشکار میں ہوں سلامت علیہ اور سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس خاص کارکرم میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ایجوکیشن کو لے کر سکشہ کو لے کر ہم بات کرنے والے ہیں کہا جاتا ہے کہ آج روٹی کپڑا اور مکان سے بھی زیادہ ضروری جو ہے وہ ایجوکیشن ہو گیا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ سکشہ کے لیے یدی ساتھ سمندر پار بھی جانا پڑے تو جانا چاہیے اور سکشہ حاصل کرنی چاہیے لیکن جب ساتھ سمندر پار کی ہم بات کرتے ہیں لیے کہی نہ کہی بہت زیادہ بوجھ جو ہے اس پر پڑ جاتا ہے ایسے میں یدی ساتھ سمندر پار کی جو سکشہ ہے وہ بھارت میں آ جائے تو کہی نہ کہی کافی سوویدھا جو ہے وہ ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ گیان جو ہے وہ لوگوں تک پہت سکتا ہے کچھ اسی طرح کی سوچ لے کر ہمارے ساتھ وینے لامبا جی ہمارے ساتھ موجود ہے جو اس طرح کی سوچ کو بڑھاوا دیتے ہوئے بھارت میں حالانکہ ان کے جو یونیورسٹیز ہے وہ پیریس اور یو ایس میں بھی ہے لیکن اب وہ بھارت کی اور رکھ کیا ہے انہوں نے بینگلور میں ان کا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور مومبای میں بھی وہ اپنا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں وینے جی سب سے پہلے بہت بہت سواگت ہے کیا کہنا چاہیں گے کس طرح سے یہ کونسپٹ مائنڈ میں آیا کہ ایجوکیشن کو لے کر بھارت کی اور رکھ کیا جائے اور ایسی کیا بات تھی کہ آپ کو لگا کہ بھارت میں جو ہے ایجوکیشن کا جو جو چیز آپ جو یونیورسٹی آپ یو ایس اور پیریس میں چلا رہے ہیں اسے بھارت میں بھی لگیانا چاہیے جی فرسٹ افال تینکیو ویری مچ فور ایکسٹینین دین وائٹ تینکس تو آئین ٹھونی فور ان سلامت جی ناو فور تینکس جی ناو جو آپ نے ابھی بولا ہے دس ایکزاکلی سو ویری ٹرو سی ای وز بارن انڈیا اور سکولنگ میری انڈیا میں ہی تھی آئی موید تو ایو اے سا بھار 30 ایرس بھار اور ایو ناو ایسی میری ایسی سوووز سیل جب آپ یہاں سے کسی دوسری جگہ جاتے ہیں وہاں پر سٹیگل بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور وہ سب کرتے ہوئے پھر وہاں پر استیبلیش ہونا اور وہاں پر ایڈیوکیشن سیکٹر میں آنا جی ایڈیوکیشن اس کا ایڈیوکیشن ہے ایڈیوکیشن ہے ہے. وہاں پر ہم روز دیکھتے ہیں کہ انڈیا سے اور باقی دیشوں سے بھی students جو ہیں وہ US میں آ رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ بھی جا رہے ہیں. Western education obviously is considered to be one of the best education in the in the entire globe. There's no doubt about that. بلکل. لیکن اس کے ساتھ بہت سارے struggles بھی آتے ہیں اور اس کے ساتھ بہت سارے ایسی بھی scams آتے ہیں جو لوگوں کو یہاں سے نہیں پتایا یا بچوں کو نہیں پتا. جی. اگر ہم کیونکہ میں خود انڈیا سے ہوں خود یہاں پر بڑے ہوئے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ انڈیا میں there are two things which are number one priority for any family. جی. One is the wedding in the family for which سارے کے سارے expense جو ہیں بورا ہمیشہ لوگ دالتے ہیں اس میں اور دوسرا ہے education. Education becomes very important because education صرف ایک family کا ڈریم نہیں ہے ایک student کا ڈریم ہے. جی بالکل. اور اگر اس کو ہم commodity یا commercialize کر کے بیچ رہے ہیں تو وہ چیز in itself is wrong. جی. یہ سب دیکھتے ہوئے کیونکہ جب وہاں پر ہم struggle دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ almost about چار لاکھ پانچ لاکھ student جو ہے USR آ رہا ہے. اس میں سے صرف کچھ لوگ ہیں جو بڑے successful ہو رہے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ وہاں پر کس طرح سے system ہے. کیا ہے. اتنے پیسے خرج کی ہے. لون لیا family نے. اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ وہاں پر settle نہیں ہو پا رہے ہیں. یا college ٹھیک نہیں ہے. Education system in itself is not right. Then they're coming back. So یہ سب دیکھتے ہوئے پہلے چیزیں آتی ہے کی why is it that you know we cannot make this seamless. اس کو ہم کچھ اچھی طرح سے کیوں نہیں کر سکتے ہیں. آ دوسرا یہ ہے کہ وہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں وہ صرف وہ آتے ہیں جو afford کر سکتے ہیں. India is not about only that. You know a huge population of India are the people who probably would want to do that. اگر ان کو ایک access اس چیز کا مل سکتا ہے. یہ دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کہ ہم اگر یہی education system India میں یا دوسری countries میں لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک affordability آ جائے اور وہ ایک mass جو ہے masses بھی اس میں آ کے لے سکے تو it probably would be a much better thing to do. So یہ دیکھتے ہو پھر ہم اس کو India میں لے کے آئے ہیں. India میں جب آپ آئے تھے تو تو Bangalore کو ہی کیوں چوز کیا آپ نے کوئی خاص وجہ تھی کی یا یہ وجہ ہے کہ Bangalore کے لوگ زیادہ سکھشا کے اور دھیان دیتے ہیں یہ وجہ تھی کی آپ نے Bangalore پر رکھ کیا ہے? That's actually a very valid question. میرا جو ایک اور جو ہمارا بزنس ہے نیکسٹیک group that's a technology company. To technology company کی وجہ سے ہم جو ہے ڈلی میں اور Bangalore میں already تھے. جی تو تھوڑا accessibility جو ہے وہاں پر تھی. And also you know that's a fact that Bangalore is again educational town. وہاں پر لوگوں کا جو ہے education کی طرف ایک الگ سے رکھ ہے ایک نظریہ ہے. وہ سب دیکھتے ہوئے ہم نے کہا کی ابھی Bangalore میں کیونکہ ہمارے already ایک footprint ہے تو ہمارا اپنا جو college ہے وہ بھی ایک Bangalore سے شروع کرتے ہیں. At the same time the next step would be of course Mumbai and the next would be you know some of the other major cities. Bangalore میں جب اپنے شروع کیا تو کس طرح کا response ملا آپ کو اور جو آپ سوچ رہے تھے جو آپ plan کر رہے تھے کی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سکشہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مل سکے اور کم قیمت میں یعنی جو expense جو زیادہ ہوتا ہے لوگ جب ویدیش جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو burden ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کو کم کرنے کا جس طرح سے آپ نے پریاس کیا اور Bangalore میں اس کی شروعات آپ نے کی تو response کس طرح کا رہا وہاں پر ہے جی ابھی تک تو response بہت اچھا ہے لیکن یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ road جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوگی جی کیونکہ یہاں پر ایک mindset ہے انڈیا میں mindset ہے number game ہر ایک آدمی کو یہ چاہیے کہ ہمارے 98% ہے ہمارے 99% ہے ایک standardized learning process جو ہے وہ یہاں پر چلتا ہے جی education یہاں پر ہے memorization کی آپ نے ایک چیز کو جو ہے یاد کر لیا آپ نے اس کو رتا جسے ہم کہتے ہمار لیا exam دے دیا 99% آگئے تو وہ ٹھیک ہے but you know there is a there is a big difference between education and learning education جو ہے وہ آپ کی ایک school کے بعد ختم ہو جاتی ہے لكن that's not what it's all about learning جو ہے وہ throughout life چلتی ہے ہمارا focus جو ہے وہ is learning کے اوپر ہے کیونکہ education will only develop your mind as far as learning is concerned that that actually improves you as a human being اور وہ یہاں پہ زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اگر آپ ایک اچھے ایڈیوکیشن بھی ہے اور ایک آپ اچھے آدمی بھی بنتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں پر آپ کی پوری سیسائیٹی کو ہلپ کرتا ہے آج کا جو یوتھ ہے وہ کل جا کے یہاں کا لیڈر بنے گا وہی کل جا کے اس دیدیش کو چلائے گا اگر اگر ایف دیار ویلیڈیوکیٹیٹیڈ they understand the necessities of the society here then that means the country will grow so یہاں پر آ کر ایک وہ چیز کو سمجھانا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ آج جو ایڈیوکیشن سسٹم انڈیا میں چل رہا ہے وہ صرف ایک یہ ہی ہے کہ آپ یا تو آپ کے پیرنٹس آپ کو بول رہے ہیں کہ آپ یہ کریے یا آپ انفلینسٹ ہے اپنے دوستوں سے یا آپ انفلینسٹ ہے ایجنٹس سے کیونکہ ایجنٹ کا جو نیٹورک ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے سب ایجنٹس جو ہیں وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے کتنے ایجنٹس ہیں جن کو شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہاں پر کالیج سسٹم یا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے لیکن ان کو صرف اپنا ایک کمار فیس چاہیے اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایک کمارڈی بنا دیا ہم یہاں پر آکے یہ پرموٹ کر رہے ہیں کہ دیکھئے آپ کو اگر ایک ویسٹن ڈگری چاہیے اور آپ کو وہی والا ایکسپوزر چاہیے اور وہی ہی آپ کو ایک پورا فریم چاہیے فریم آف ورک چاہیے تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جائیں افورڈی بلٹی اگر ہم لے کے آتے ہیں یہاں پر محسس کے لیے تو اس پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سمارٹ ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہیں لیکن وہ صرف اس لیے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور ایجوکیشن جب تک سب کے پاس نہیں پہنچے گی تب تک تو یہ پورا پورا مشن ہی فیل ہے اس لیے ہم اس کو یہاں پر لے کے آئے ہیں کہ اس کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہم ڈگری آپ کو ہم بھار کی دے رہے ہیں ایکسپوجر ہم آپ کو بھار کا دے رہے ہیں لیکن اگر آپ آدھا پروگرام یا آدھی ڈگری اگر آپ انڈیا میں کر رہے ہیں تو ہم اس کو بڑا افورڈبل رکھ رہے ہیں اس میں سکولرشپ بھی دے رہے ہیں یہاں تک کہ ہم بول رہے ہیں جو اس طرح کے ہیں جو بلکل افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اور جن کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک آن پرنیلیجڈ ہیں یا جن کے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں بہت دے آر دے آر ویری مچ انٹیلیجنٹ ان دے آر کیویبل اناف تو گیٹ دے ایڈیوکیشن ان کو ہم فری ایڈیوکیشن بھی دے رہے ہیں اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ آدھا یہاں پر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو کاؤسٹ ہے وہ انڈیا کے حساب سے ہم نے پرائز آؤٹ کی ہے اور انڈیا کے حساب سے بھی ہم نے ایک سٹینڈرڈ پرائز رکھا ہے جو کوئی انٹرناشنل سکول کے حساب سے نہیں ہے کیونکہ جیسے ہی ہم اس کو پھر دس بارہ پندرہ لاکھ پہ لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر سے وہی آگیا کی ہافز اور ہافناٹس لیکن وینے جی جب اس طرح کے جب ہم بات کرتے ہیں جب زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہی نہ کہی سروائیب کر پانا بہت مشکل ہو پاتا ہے آپ نے حالی میں ایک فلم آئی تھی سوپر تھٹی شاید آپ نے دیکھی ہوگی اس میں کہی نہ کہی یہ درشانے کا پریاس کیا گیا تھا حالانکہ وہ جو ہے وہ سچی گھٹنا پر آدھاری تھی وہ فلم لیکن کہی نہ کہی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جب لوگوں کی جب آپ بات کرتے ہیں تو کہی نہ کہی آپ ہی کے سیکٹر کے لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں دیکھیں وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر ہر آدمی یہی سوچ کے کسی جس کو شروع نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی شروع نہیں ہوگی اگر آپ ایڈیوکیشن میں ہیں تو ایڈیوکیشن جو ہے وہ ایک سرویس انڈسٹری ہے اس میں آپ لوگ کے لیکن اس کو اندینوں بزنس بنا رکھا ہے یہاں پر کمارٹی ہے وہ کیونکہ انڈیا میں جو ہے ہر ایک کام چل رہا ہے اور لوگ کو یا بچوں کو آپ ان کے ڈریم کے ساتھ پلے کر رہے ہو اگر آپ صرف پیسے کلی کر رہے ہو تو دیر آر سو منی ایڈر بزنس آپ اس میں چلے رہی ہے لیکن آپ کم سے کم اس میں ہی ایسا مت کری ہے تو ہماری طرف سے ایک یہ پورا کا ہنڈر پرسنٹ جو ہے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک یہ مومنٹ کو شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی طرف سے اپنا کام کری ہے آگے اس کا کس طرح سے آپ کو ریٹرن ملتا ہے وہ ڈیپنڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کا کام کرتے ہیں جی می بھی دورنگ یوں نیکس ونیئر اور سکس مانس اور ٹو ایرز ونیئر پیپل وود ریالیز کہ اوکے فائن اس اسی طرح کا پلان ہے مومبئی میں کس طرح کا پلان ہے مومبئی کیونکہ دیش کے ارثیق رازدانی کہی جاتی ہے ایکنومی ہے انڈیا کی تو یہاں پر کس طرح کا پلان ہے آپ کا اور کس طرح سے یہاں پر work out کیا جائے گا دیکھیں ہمارے جو سکولز ہیں ہمارے وہ دیوائیڈ کیا ہے جو یونیورسٹی کے انڈر ہے وی آف سکول آف فیشن انڈ ڈیزائن وی آف سکول آف تیکنالوجی وی آف سکول آف بزنس وی آف سکول آف فائنائنس وی آف سکول آف ہسپیٹالٹی تو یہ پانچ ریفرنٹ سکولز ہیں انڈیا میں جو ہم نے لانچ کیا ہے we are launching with school of fashion the reason is again very simple کہ یہاں پر ایک creativity جو ہے وہ بھی restricted ہے جی school of fashion اگر ہم کھولتے ہیں اور آج ہم اگر school of fashion کو لے کے آتے ہیں پیریس کے لیے جی تو آپ کو یہ پتا ہے کہ پیریس جہسی نام آتا ہے سب سے پہلا جو چیز آتی ہے وہ fashion آتا ہے پیریس ان اٹلی اور پیریس ان میلان اور تو میجر میجر سٹیز جی 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 اب اگر ہم یہاں پر ایک fashion school کھول رہے ہیں اور ممبئی کی جہاں تک بات ہے ممبئی جو ہے یہاں کا آف کورس glamour world ہے یہاں film industry ہے سارا کا سارا fashion show سب سے زیادہ یہاں ہوتے ہیں انڈیا کی اکنومی بھی یہی ہے اکنومی بھی یہی پر ہے تو اس لیے fashion school ممبئی میں اگر ہم نہیں کھولتے ہیں تو وہ پورا ایک جو ہے پورا ہمارا objective وہ complete نہیں ہوگا ممبئی میں کریں گے اس کے بعد آپ exposure دیں گے تاکہ ہم students کو باہر لے کے جا سکیں یہاں تک کہ ہم یہ کوشش کریں گے کہ یہاں کے جو students ہیں وہ Paris fashion week میں participate کر سکیں ابھی تک کا جتنا میں نے study کیا ہے کتنا بھی بڑا یہاں کا school ہے وہ کسی میں بھی جو ہے آج تک Paris fashion week میں نہیں کیا یہاں پر fashion جو shows ہیں وہ بھی ایک commodity بن گیا ہے ہزاروں fashion weeks ہو رہے ہیں ہر روز fashion week again that's questionable جی تو ہماری طرف سے یہی کوشش ہے کہ آپ ایک creative mind کو جو ہے play around مت کریے ان کو ایک canvas دیجئے تاکہ اس کے اوپر وہ growth ہو سکے اور ان کو وہ سب ہم ایک ذریعہ دے سکے جن سے وہ اپنے dreams پورے کر سکے faculty کی جب ہم بات کرتے ہیں جی تو faculty کہاں سے ہونے والی ہے کیا وہ باقی آپ کے جو Paris اور US میں ہے وہاں سے آپ کی faculty آئے گی یا ممبئی میں یا پھر یہی کے لوگوں کو موقع ملنے والا ہے دیکھیں اگر ہم school یہاں پر کھول رہے ہیں جی تو اس میں اگر ہم ہر وہ ایک چیز کرتے ہیں جو US میں یا فرانس میں چل رہی ہے جی تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ at the end of the day آپ کو survive یہی پہ کرنا ہے اور آپ کو ایک designer successful designer یا entrepreneur یا business man بھی آپ کو یہی پر بننا ہے جی اس کے لیے it's going to be a mix جو فیکلٹی جو بہار سے آئے گی جی وہ آپ کو ایک global ایک perspective دے گی کی بہار دنیا میں کس طرح سے ہوتا ہے جی اور وہاں پر ایک کیا business ethics ہے وہاں پر کیا challenges ہیں اور ساتھ میں جو انڈیا کی جو فیکلٹی ہے وہ آپ کو سکھائے گی کی انڈیا میں اس چیز کو آپ کیسے implement کر سکتے ہیں یا آپ کیسے improvise کر سکتے ہیں جی کیونکہ وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے so that the mix of both جی تو کہیں نہ کہیں فیکلٹی جو ہے دونوں mix ہوگی تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ knowledge مل سکے اچھا ممبئی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ممبئی کا جو آپ کا project ہے جو آپ کا plan ہے وہ کب تک شروع ہوگا اور لوگ کب تک اس کا lab لے پائیں گے جی ممبئی کو ہم جو ہے اس سال کے 2020 کے last quarter which is ہوپفولی if everything goes fine then yes we'll have a campus here somewhere between October to December لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے جو لوگ اس fashion industry میں اپنا career دیکھ رہے ہیں یا پھر education لینا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح سے آپ کے college کو contact کر سکتے ہیں یا کس طرح سے آپ کو سمپک کر سکتے ہیں جی آپ ہماری website کے اوپر ڈا سکتے ہیں ڈا سکتے ہیں میں founder بھی ہوں chairman بھی ہوں لیکن میرے کو پتا ہے کی education کی value کیا ہے اس لیے میں ایک office میں بیٹھ کے صرف جو ہے instructions نہیں دیتا ہوں grassroot level کے اوپر آکے i still work with all the faculty and all the members of our team آپ کو اگر کبھی بھی کوئی بھی ایک advice چاہیے آپ میرے سے directly contact کر سکتے ہیں آپ email کر سکتے ہیں and somebody will guide you the right way یہاں پر ایک difference آپ کو ہمیشہ دکھے گا کہ ہم آپ کو advise دیں گے اور اس advice کے اوپر ہم کبھی یہ نہیں آپ کو بولیں گے کی ہاں کا fee structure اگر آپ afford کر سکتے ہیں تب ہی آپ کو مل رہا یا کچھ کر رہے ہیں آپ کو advice کی لئے کبھی بھی غلط advice نہیں ملے گی دونوں کی دونوں چیزیں ہیں وہ 100% آپ کو دکھائیں گے یہ یہاں پر ایسے ہے اور یہاں پر ایسے ہے جی I will give you the choice and we will also advise you the right way that what we feel is right for you آگے choice آپ کی ہے The only thing I keep an open mindset you know we have lived in US for 30 years I have businesses pretty much in about 120 different countries Paris Dubai India में اور اگر ہم آپ کو advice دے رہے ہیں اور یہ ایک advice صرف اس لئے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ ہمیں اس میں پیسے کمانے ہے بلکہ ہم actually آپ کی help کرنا چاہتے ہیں بلکل وینے جی ہم سے بات کرنے کے لئے بہت شکریہ اور امید کریں گے کہ آپ کا پلان ہے ممبئی کا وہ بھی سکسسفل ہو اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ مل سکے فلال ہمارے اس خاص پیشکرش میں آج کے لئے بس اتنا ہی تو مجھے سلامت علی اور میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت نمشکر جی thank you very much for having me over